بیہار کو مشیز راج کا درجہ ہے اور آر اکشن کا دائرہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کی اس بات کو مانیں گی کی نہیں مانیں گی میں ایک اسپیس دیکھ رہا تھا ماننے پردان مندجی کا جب ہم لوگ کے ساتھ نیتیش جی تھے تو ان کے منسٹر آفٹر منسٹر کرتے تھے ویدان سوا کے اندر میں اس کا وٹنیس ہوں میں گواہ ہوں تو ایسی پرستی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دلیو کا مل ان مددوں کی بنیاد پر کیسا رہے گا وہ بھی دیکھنے والی بات ہے شری بابو کو آج تک لوگ اس لئے یاد کرتے ہیں کہ کم سنسادنوں میں بھی پورا انڈسٹریل ڈیولپنٹ یہاں کیا تھا بیہار کا انڈسٹریل ڈیولپنٹ ہوا تھا لینڈ ریفارم ہوا تھا بیسٹ گورنڈ اسٹیٹ کہلاتا تھا چراغ پاسمان کرے اب تو کیندری ونتری ہم بن گئے دیوگ دندے کی تو یہاں بارڈ آ جائے گی ہر جلے کائے کو میں پورا کو بھیج دیں گے ہم ایک چٹھی لکھتا ہوں میں چھناک پاسمان جی کو کہ کیونکہ یہاں ادھوگ لگ سکتے ہیں اور وہ بھی ایگرو بیسٹ ادھوگ لگ سکتے ہیں تو ہم چٹھی بھیجتے ہیں انڈسٹریل لگنے کے لیے جو بیسک انفرسٹرکچر ہے وہ پیچھے سترہ سال میں تو بنے ہی نہیں ہے تو کیسے انڈسٹریل لگائے گا پالیسی کیا ہے جو لوگ یہاں پیسے لگائیں گے جو پونجی ہاں لگے گی پونجی لگانے والے کو سوگیدہ کیا ہے تو کہہ رہے ڈبل انجن کی سرکار ہے بودھی ہینتہ سے بھرہ ہوئے لوگوں کی سرکار ہے جاہلوں سے دیش نہیں چلتا ہے نہ بھیہار چلتا ہے بڑا بولنا ہے ہوت لینا ہے کرنا کچھ نہیں ایک آخری سوال لیں گے چراغ پاسمان اب مہا ریلی کرنے جا رہے ہیں آنے والی دنوں میں اس کو اب کس روپ میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نے بھی ریلی کی ہے کارکاری کی بیٹھک میں ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اور جس میں راشتیے کارکاری ادھیاکچہ سنجے جھا کو بنایا گیا وہیں کئی اہم فیصلے ہوئے ہیں جس میں بھی سیس راج کی درجے کی بات کہی گئی ہے اور ساتھی ساتھ جو بیہار میں آرکچن کا دائرہ بڑھایا گیا تھا اس کو لے کر کے بھی سپریم کورٹ جانے کی بات کہی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کانگریس کے بیدھائیق دل کے نیتہ ہیں سکیل احمد خان جی کیسے دیکھ رہے ہیں جدیوں نے تو اب راشتیے کارکاری ادھیاکچ بنا دیا ہے سنجے جھا کو نہیں سنجے جھا جی کو مبارک باد لیکن یہ ان کا اپنا انٹرنل فیصلہ بھی ہے ایک اچھے پت پہ وہ آیا ہے پارٹی کے اندر جو پت ہوتا اس کو سوشو بیت کریں گے اس کے پہلے بھی پارٹی میں ان کے اگر اپر کاسٹ کی بات کی جائے تو اپر کاسٹ کے ادھیاکچ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا نہیں فرق پڑے گا وہ میں نہیں جانتا ہوں لے گی یہ دو مدے جو ہیں خاص طور پر جو بیہار کو ویشے زراج کا درجہ ہے اور آر اکشن کا دائرہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کی اس بات کو مانیں گی کی نہیں مانیں گی میں ایک اسپیس دیکھ رہا تھا ماننے پردان مندجی کا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو چاہیے سو دیں گے چناؤ جیتنے کے لیے بیہار میں ان کی حالت خستہ تھی تو یہ سارے پھر انہوں نے وادے کیے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چریت جھوٹ بولنے کا ہے تو اس جھوٹ کو ہی وہ مالا پینہیں گے یا نہیں کوئی بات سوچیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی سپریم کورٹ میں بھی جانا ہی چاہیے لیکن آسان نہیں ہوگا ان کا راستہ ہم سب لوگ بیہار کو ویشے زراج کے درجہ کا ماملہ ہو یا آر اکشن کو بڑھانے کا ماملہ ہو راہول گاندی جی پورے دیش میں گھوم گھوم کر یہ بات کرتے رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا پھل ملتا ہے آپ کرے پھل کی بات لیکن جدیو کے نیتہ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویشے زراج کا درجہ اس پار تو لے کر کے رہیں گے یا بیشے زراج پیکیج اچھی بات ہے یہ بیشے زراج پیکیج کہاں سے آگیا بیچ میں یہ پتلی کلی سے نکلنے والی بات ہے بیشے زراج پیکیج پیسہ تو ہمیشہ ملے جاتا ہے بیہار کے پاس پچھلے سترہ سال کی سرکار میں بیہار کی آمدنی تیس پرسنٹ پیتیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ بھی نہیں ہو سکتا سکتا اپنے ریسورسز نہیں بڑھا ہے یہی گورننس کی حالت ہے کہ جو راج اپنے ریسورسز کو اپنے دن کے سو کال بہترین گورننس کی بنیاد پر چلنے والی سرکار جیسا کہ یہ کلیم کرتے ہیں تو اپنا پیسہ نہیں بڑھا سکے اپنے ریسورسز نہیں بڑھا سکے اپنے ریسورسز بڑھیں گے تو آپ کا ٹیکس کا دائرہ بڑھے گا لیکن اور اس کے بعد دس سال سے جو بھائیمانی کینڈرکی سرکار کر رہی ہے بیہار کے ساتھ جو چھل کر رہی ہے جس کا بیان جب ہم لوگ کے ساتھ نیتیج جیتے تو ان کے منسٹر آفٹر منسٹر کرتے تھے ویدان سوا کے اندر میں اس کا ویٹنیس ہوں میں گواہ ہوں تو ایسی پرستی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دلیو کا ملک ان مدنوں کی بنیاد پر کیسا رہے گا وہ بھی دیکھنے والی بات ہے آپ کہہ رہے دیکھنے والی بات ہے لیکن بیجی پی تو آپ پہ ہی سوال کھارا کر رہی ہے کہہ رہی ہے کانگریس اتنے دنوں تک راج کی ہے دیش میں لیکن بیہار کو بیسیس راج کا درجہ دی ہی نہیں کانگریس پارٹی کا اتحاد جنتہ کے سامنے کانگریس پارٹی کو جب یہ دیش ملا تھا اگر ریزوں سے غلامی کی جنزی نے تو کانگریس پارٹی نہیں چھڑوائی تھی جس پرکار کا دیش اس کو ملا تھا اس نے اپنے سمیہ کے انسار بہت کام کیا شریبابو کو آج تک لوگ اس لئے یاد کرتے ہیں کہ کم سنسادنوں میں بھی پورا انڈسٹریل ڈیولپنٹ یہاں کیا تھا بیہار کا انڈسٹریل ڈیولپنٹ ہوا تھا لینڈ ریفارم ہوا تھا بیسٹ گورنڈ اسٹیٹ کہلاتا تھا تو ہم تو وہ اپادی ہم کو مل چکی ہے یہ بتایا جائے کہ پچھلے بیس پچیس تیس سالوں میں کوئی نئی انڈسٹری بیہار میں کون سے لگی جس میں کہ ہزار لوگوں کام ملے تو اس لئے تولنا اتما قدھیان کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آج کے دن میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ان کو نیوانا چاہیے جو وہ کریں گے نہیں کیونکہ چریترے جھوٹ بولنے کا چراغ پاسمان کرے آپ تو کیندری ونتری ہم بن گئے ادیوگ دھندے کی تو یہاں باڑ آ جائے گی ہر جلے کہے گا میں پر ان کو بھیج دیں گے ہم ایک چٹھی لکھتا ہوں میں چراغ پاسمان جی کو کہ کیونکہ یہاں ادیوگ لگ سکتے ہیں اور وہ بھی ایگرو بیس ادیوگ لگ سکتے ہیں تو ہم چٹھی بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاس سال میں ہر جلے میں دس بیس انڈسٹری لگتی ہے کی نہیں لگتی کہیں کچھ ہو گیا انڈسٹری لگنے کے لیے جو بیسک انفرسٹرکچر ہے وہ پیچھے سترہ سال میں تو بنے ہی نہیں ہے تو کیسے انڈسٹری لگائے گا پالیسی کیا ہے جو لوگ یہاں پیسے لگائیں گے جو پونجی یہاں لگے گی پونجی لگانے والے کوئی سوگیدہ کیا ہے تو کہہ رہے دبل انجن کی سرکار ہے اور ہم ساتھ میں تو اور بھی کاس ہوگا بیہار کا بدھی ہینتہ سے بھرہ ہوئے لوگوں کی سرکار ہے جاہلوں سے دیش نہیں چلتا ہے نہ بیہار چلتا ہے ان کو اگر یہ بات کرنی ہے تو پہلے بیسک چیزوں کو ٹھیک کریں یہاں کرواویں تو کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن میں نے کہا نا کہ یہ پورا جو اس باسکٹ میں سبھی لوگ اسی طرح کے لوگ ہیں بڑا بولنا ہے ہوت لینا ہے کرنا کچھ نہیں ایک آخری سوال لیں گے چراغ پاسمان اب مہا ریلی کرنے جا رہے ہیں آنے والی دنوں میں اس کو آپ کیسے روپ میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نے بھی ریلی کی ہے 2024 لوکسوہ چناؤں سے پہلے اب جو ہے 25 سے پہلے وہ مہا ریلی کرنے جا رہے ہیں ریلیوں کا دور تو بیہار تو اس اب کے لیے ماہر ہے ریلیاں ہوتی رہتی ہیں ہوں گی ان کی بھی ہوں گی تو اس سے کیا ہو جائے گا چراغ پاسمان ایک کومبنیشن آف ووٹس میں جیت گئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ایک سامپردائی طاقت کے ساتھ مل کر کے چراغ پاسمان نے اپنے راجنیتک شروعات کی ہے یہ ان کو مبارک تو وہ اپنی میٹنگ کریں سبھا کریں یہ ان کی ان کا ماملہ ہے ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں یہ وہ جانے پچیس میں کیا ہوگا پچیس میں ہمارا گھنڈ بندین اس کا ووٹ پرسنٹیج دیکھ لیجئے ہم ہی لوگ آگے رہے گئے بلکل تو اب سن رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے کانگریس کے بیدھائک دل کے نیتہ سکیل احمد خان تمام سوالوں کا جواب دیا ساتھی ساتھ کہا ہے کہ چراغ پاسمان مہاریلی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے لیکن وہیں ادیوک دھندے کو لے کر کے بھی کہا ہے کہ ہم اب چراغ پاسمان کو ایک چٹھی لکھیں گے اور سبھی جیلے کا میپ ان کو بھیجنگ کملیش کمار لائب بیہر پتنا